بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت دیشتی اور بہت ہی ڈیفرنٹ پاسٹا کی ریسپی رہی ہوں یہ بہت مزیگا بنت ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے ایک ڈپ ساوس کی ریسپی بھی دوں گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح میرا پہلا سیپر ہند واش اس کے لئے جو تیزے لیں دو گاجری میں نے چھوڑ چھوٹی کاٹ لیا نے ایک چھوڑ چھوڑ عبار کی simp اور یہ سوچ جب میری سپیشل سوچ ہے اس کی رسپیس کلپ میں دیکھیں آدھا کپ مائنی، تھوڑے سا میں مستر پاورڈر چاہیے ہوگا ایک کھانے کا چمچہ میں کچپ چاہیے ہوگی تھوڑے سا مکسٹ اپس اور اوریگونو لیوز اپس اور یہی چائے کا چمچہ میرے پاس لیسن کا پیشت ہے اب یہ جو سوچ ہے یہ اتنی مزیگی بنتی ہے کہ اس سے ہم اسے پاسٹے میں نہیں بلکہ سانوچے میں بھی لگا کے کھا سکتے ہیں آپ کہیں گے کہ دھائی سے بہت مزیگی بنتی ہے سا آپ نے یہ رہیشیو رکھنا ہے کہ جتنی آپ کے پاس مائنی سے اسے ڈبل کونٹیٹی میں دھائی لینی ہے بس بہت سمپل ہے سب چیزوں کو دھائی میں مکس کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں ایک چھوٹی چھوٹی چاہیے ہوگی کھانے کا چاہمار دکلیسن کا پیش اور دو میں نے پیاس چاپ کرنی ہے اور یہاں میں نے پیاس پاسٹا لی ہے وائلڈ 200 گرامز تاہیے اور کپس میں تھا 1 کلپ پلس 3 4 4 کپ یعنی کہ پونے تو کپ یا پہ پاسٹہ لیا ہے تقریبا 3 4 کپ بونلس چکل لیا ہے میرے یہاں پہ اب ایک پین میں ڈالیں گے ایک کڑھائی میں فلیم میڈیوم ہے یہاں پہ میڈیوم ٹو لوپ اور 1 4 کپ ہم آئیٹ کریں گے اب یہاں پہ مہیر کرنے کے ضرورت نہیں انتازے سے ہی تقریبا 3 سے 4 کھانے کے جمجھ میں تیل شامل کر دیں گے پیل کو ہم گرم ہونے دیں گے اس کے بعد اس میں ہم اپنی کٹی بھی پیاس شامل کر دیں گے اور پیاس کو ہم اچھے صحیح سے پیاس کر لیں جب تک کہ گولڈن براؤن ہو جائے اور پھر اسے ہم مکس کریں گے مکس کریں گے تاکہ تھوڑا سا پیاس ہمارا گولڈن براؤن ہو جائے یہ پاسٹا ہے بہت مزی کا بنت ہے اور یہ پاسٹا بہت ڈیفرنٹ ہے سب سے یہ پاسٹا ہے کہ کڑی یا سالن بن رہا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت مزی کا بنت ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنا ایک کھانے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ یہ ہم شامل کر دیں گے ایک میں آپ کو یہاں پر چیز سیجیسٹ کروں گے کہ آپ گھر کا گھٹا ادرک لہسن کا پیسٹ ہی استعمال کریں کیونکہ یہ زیادہ مزی کا لگتا ہے اور جو بزار کا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی بیزرویشن ہوتی ہیں یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو یہ سیجیسٹ کریں گے آپ یہ استعمال کریں ہم اس کو ڈال کے مکس کریں گے اچھے طریقے سے 2-3 منٹ کے لئے اس سے پکائیں گے پکانا کے بعد اس میں ہم اپنے چھوٹی کٹیوی ٹیماتے شامل کر دیں گے دیکھیں ہم اس سے کس طرح کٹا ہے جی ہاں میرے نے کٹا اس سے میری ماما نے کٹا ہے مگر پانی اس میں سامل کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اسے 2-3 منٹ کے لئے پکائیں گے اسے ہم فرائے کرتے جائیں گے اور اگر آپ کو ہوئی لگتا ہے کہ مانٹر کا کوئی پیس بڑھا ہے تو اسے آپ اپنے سپاچولا سے ہی چوب کریں گے کھوشش کریں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اقریبا آدھا کپ کے قریب اور اسے ہم لکن دے کر تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ لکن اور اسے ہم چار سے پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے چار سے پانچ منٹ بعد لکن کے بہت اچھے آج سے اٹھائیں گے اور پھر اس میں ہم اپنے مسائلیں شامل کر دیں گے نمک ہز بزائی کا تقریباً ایک چاہ کا چمچ جیرہ ایک چاہ کا چمچ پیسی بھی مرچیں اچار گوست مشارلہ اور آدھا چاہ کا چمچ کوٹی بھی مرچیں جائیں اس کو مکس کر لیں گے مسائلیں تاکہ ایسے زرگزی مکس ہو جائیں اب اس میں ہم اپنے چکن شامل کر دیں گے اسے مکس کریں گے اسے مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور پھر اب ہم اسے دھاک کر چھوڑ دیں گے سوڑا سا پانی ہوا رائٹ کی ہے اور اب ہم اس کو دھاک کر چھوڑ دیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لئے تاکہ چکن کو کھو جائے دھاک دیا اسے اور اب ہم 3 سے 4 منٹ بعد اس کو دوبارہ دیکھیں گے 3 سے 4 منٹ بعد چکن ہمارا گل چکے چکن ہمارا گل چکے بڑے احتیاط سے ڈکن سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب اس پوائنٹ پر ہم سبزیں شامل کریں گے اب آپ کی گو بھی پاسٹے میں پاسٹے میں یہ جو ریسے بھی ہے اس میں گو بھی بہت ہی مزے کی لگتی ہے گو بھی پاسٹے کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے اس کا فلیور بہت مزے کا سبزیں گے ایک کھانے کا چمات سرکا اور ایک کھانے کا چمات سویا سوس دیکھیں گے سبزیں گے جو آپ کو پسند ہے کھانے کا چمات ہمیں سرکا ڈالا کوکنگ میں ہمیں مائرنگ سپونز یا کپس کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ ہم بیکنگ کر رہے ہوتے تو اس کے لیے مائرنگ ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ہم مکس کر لیں گے اس سے بیسے کھانے کو کپس یا کپس یا کپس میں مائرنگ کے دال سکتے ہیں لیکن میں اپس پر دنگی کہ مجھے ناپکے ڈالیں اس سے پر آپ کے نمک کبھی کام زادہ نہیں ہوگا اب اسے ہم پھر 3 سے 4 منٹ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب دیکھیں ہماری جب سبزیاں گل جائیں گے دھکان اٹھائیں گے اور پھر اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اسے پھر 2 سے 3 منٹ دھکان کھول کی پکائیں گے جب سبزیاں اچھی طریقے سے گل جائیں جس میں ہم نے شامل کر دیں گے جس کو میں نے تھوڑا سا 3 سے 4 کپ پانی میں پاسٹا بول کریں گے پاسٹا اتنا ہیزی ہے کہ کوئی بچہ بھی بنا سکتا اسے دیکھیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کیا اور اسے ہم 2 سے 3 منٹ ہی اور پکائیں گے اور پاسٹا ہمارا بڑا مزے کرے اب یہاں پر میں اس میں 1.5 ٹی سپون کے قریب کلونجی بھی آئٹ کروں گی کلونجی سے فلیور بہت ہی مزے کا لیکن اگر آپ نہیں رہا ہے لیکن یہ بہت مزے کا لگتا ہے اب اسے میں اورکنل لیوز اور مکسٹ اوپس بھی شامل کر دیں گے اگر آپ کہیں کیا میں ہی سکیپ کر سکتے ہیں تو جی ہاں آپ ہی سکیپ کر سکتے ہیں آپ ہی سکیپ کر سکتے ہیں مگر اسے پلیور بہت انہائنس ہوتا ہے ایک منٹ ہے کہ آپ اسے ضرور استعمال کریں اسے مکس کریں گے بہت ایسی لیویلی بل ہوتا ہے مارکٹ میں اسے مکس کیا چیزے میں اور یہ ریٹی ہو گیا ہے بہت ہی دیشری یمی پاسٹہ اور اس کب میں سرپ کروں گی کسی بھی سرپنگ ڈیشمنٹ کو ڈال لیں اور اس کے پر میں اپنی سوس سپرل کر دوں گی یہ سوس اور اس پاسٹے کمبینیشن بہت ہی مزے کا ہے آج کناک پسکی بھی امید ہے آپ کو یہاں میرے پاسٹے کی ریسے بھی بھی اچھے ہیں میری چلائنی کو سبسکر کرنا بھی بولی گا میرے چلائنی کو سبسکر کرنا بھلکل نہیں بولی گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دی؟ اور میں فطا پاسٹا ٹیسٹ کریں پسکرنگ کی بنا گیا این بات بہت ہی مزے یہ پاسٹا بہت ہی مزے میں اب پسکرنگ کی ریسے میں ہمارے میں میرے افیوریٹ بنائیں امید آپ کو اچھی رہی سے بھی لگی ہوگی میرے ویڈیو کو لائک کریں امنا بہت سارا خیال لگے رمزان مبارک اللہ حافظ